اور وہ ہے جی هافظ سعید کی جی ہافظ سعید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جی ہافظ سعید جو ہے اس کے بیٹے کو پہلے بتایا گیا جی کوئی کڈنیپ کر کے لے گیا تو ہافظ سعید کے بیٹے کو کڈنیپ کر کے لے گیا اور بھی گلٹی حدی ہو گئی پھر پاکستان میں کسی کی جان کھا جو ہے وہ حفاظت سے نہیں یہ بات تو اب مان لیجے کہ کسی ہر کسی کو سیکیورٹی چاہیے بیٹے کو کہا گیا کہ کوئی اٹھا کر لے گیا پہلے یہ بات کی گئی اور یہ حافظ سعید کا بیٹا ہے اگر یہ حافظ سعید کا بیٹا نہیں ہے تو مجھے نیٹ پہ یہی پکچر ملی تھی تو مجھے لگا چھکلیں ملتی ہیں ٹوپیاں بھی ملتی ہیں ایسے کر کے بیٹے بھی صحیح ایک جیسے ہیں تو میرا خیال ہے حافظ سعید کا بیٹا خیر نہ ہو تو میں پہلے سے سوری بول دیتی ہوں لیکن مجھے تو ایسا ہی بیٹے کو اگوہ کر لیا گیا ایک دن یہ خبر انہوں نے پھر کہا کہ نہ صرف یہ کہ آفظ سعید کے بیٹے کو اٹھا کے لے گا اگلی خبر میں انہوں نے کہا مار بھی دیا ہے چلو دی یہ بھی ایک نئی کا نہیں ہوگئی یہ دیکھیں جی آفظ سعید کا بیٹا ہے اب یہاں تو بیٹا لگ رہا ہے میرا خیال یہی بیٹا ہے پارٹی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں سب کی شکلیں اور سب کی دھاڑیاں ایک جیسی لگتی سب ایک دوسرے کے باپ بیٹا لگتے مجھے تو لیکن خیر میرا چھوڑی ہے میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ دیکھیں اور پھر کہا گیا اس کو مار دیا مار دیا اور ڈیڈ وارڈی بھی مل گئی ہے ڈیڈ وارڈی بھی مل گئی ہے ڈیڈ وارڈی جو ہے اس کے اوپر چھوٹوں کے نشان بھی ہے مستان کے لیے بھی کام کرے اس لیے کہ ٹینشن دے دے کے مار دیں گے نا حافظ سعید کو اب حافظ سعید بیٹا سوچ رہا ہوگا یار یہ میرا بیٹا جو ہے اس کو کون اٹھا کے لے گیا ابھی دو مینٹ پہلے تو یہاں پھر رہا تھا سامنے اچھا مار بھی دیا ہے چلو مار بھی دیا ٹیک ہے تو اس کے سامنے ٹینشن ابھی یہی دیکھ دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ وہ دوسرا جو ہمارے اور لوگ بھی تو ہیں نا صرف حافظ سعید تو نہیں نا حافظ سعید ہے پھر مسود عزر ہے ٹیک ہے مسود عزر بھی جو سر پکڑ کے بیٹا ہوئے جب سے مسود عزر نے یہ خبر سنی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بس اب اس کے بعد اس کی باری ہے اس کا نمبر ہے سامن انڈین ٹی وی چینل پہ چل رہا ہے باز جی آفیس سعید کے بعد اگلا نمبر مسود عزر کا مسود عزر بھی سر پکڑ کے بیٹا ہوئے کہ یار یہ کس نے خبر چلائی یہ کون لوگ ہیں جو یہ خبر پھیلا رہے ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہ دیکھئے میری یہ ارے یہ بھی ایک ٹیررسٹ ہے صحیح ہے سلاہ الدین آپ لوگ ایسا کر کے سمجھ رہا ہوں میں جب کوئی گانا سنانے والا ہے گانا نہیں سنا رہا مجھے لگتا ہے یہ گمبر سنگ کی طرح دھمکی دینے والا ہے بسنتی ان کتوں کے آگے مت ناشنا لیکن اس ٹائل ایسا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی گانا شانا کوئی غزل کوئی پکڑ رہا کوئی بڑ استاد کوئی چھوٹے استاد کوئی درمیانے استاد کو اس طرح کا کچھ کرنے والا ہے لیکن نہیں نہیں ایسا خوش نہیں ہے میری خیال یہ کوئی دھمکی دے رہا تھا لیکن وہ اس سے پہلے کہ وہ تریٹ اس کی جو ہے جو دے رہا تھا وہ کمپلیٹ ہوتی اس سے پہلے ہی کسی نے پکچر بنا دی لیکن کہ کوئی بات نہیں آہ ایک ایک اور صاحب بھی ہے جی آہ یہ ہے جی آہ کیا نام ہے اس کا دعو دیبرائیم جی آہ صاحب سے آہی تو ہمارے یہ کہا جا جاتا ہے کہ جیتنے پودھے ہم ان کو صاہبی بولتے ہیں تو یہ یہ جی آہ آپ کے اپنے یعنی ہمارے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہms آپ کے اپنے دعو د کریں دعو د کرنے کا enters کہاں ہیں دعو د کرنے کے انڈین میڈیا اب chemo ناڈ ترمیر نہیں ہیں اس کے لیے آپ لوگ جاں شروط ایک کام کیجئے اور وہ یہ کہ جاوید میاداد جیان جو کہ ہمارے کرکیٹر رہ چکے ہیں اور آہ شارجہ کپ اور پتہ نہیں یہ کپ وہ کپ کہاں کہاں پہ کھیلا ہے انہوں نے جیاں آہ ان کو کال کیجئے اور ان سے پوچھ رہ جائے اس لیے کہ ان کے بیٹے جو ہے جاوید میاداد کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے دعوت ابراہیم کی بیٹی سے اب یہ دیکھئے اتنا گولڈ اتنا گولڈ جو ہے میں نے تو میں نے میں تو لائف میں نہیں دیکھا اتنا گولڈ پہننا پڑ جائے نا میں تو شاید چھے دن بہوشی رہ جاؤں خوشی کے مارے خوشی کے مارے سائے اتنا گولڈ مطلب کون پہنتا ہے لیکن آہ یہ جی دعوت ابراہیم کی بیٹی ہیں جو کھڑی ہیں جاوید میاداد کے بیٹے کے ساتھ اور اتنا گولڈ اگر تھا تو مطلب باکس میں رکھ کے گھڑے آتی ہیں سارا پہن کے آنے کی کیا ضرورت ہی لیکن خیر آہ اپنے شوق ہوتے ہیں جی کیا کہا جا سکتا ہے تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ دعوت ابراہیم کہاں رہتا ہے دعوت ابراہیم پاکستان میں ہے کلپٹن میں ہے کہ نہیں ہے کیا دوبائی میں ہے یا دنیا کے جس بھی کونے میں ہے وہ پوچھنے کے لیے آپ لوگ پلیز جاوید میاداد صاحب سے کونٹیک کیجئے اور میاداد صاحب کا نمبر آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا اس لیے کہ وہ ابھی بھی ٹی وی چینلز پہ جو ہے وہ کرکٹ میچز جب ہوتے ہیں تو وہ کمنٹری کرنے آتے ہیں تو کبھی وہ اپنے تفسرے کرنے آتے ہیں اور کبھی کچھ نہ کچھ بڑھا ٹی وی پہ آتے رہتے ہیں تو ان کا نمبر ڈھونڈنا اتنا مشکل نہیں ہے تو آپ جاوین میاداد صاحب کا نمبر لیجئے ان کو کال کیجئے ان سے پوچھئے کہ جی آپ کی جو آپ کے سمدھی ہیں آہ کیا نا بے یار ان کا دعوت ابراہیم وہ کدھر رہ رہے ہیں اس لیے کہ جی آپ کے بیٹے کی شادی پہ آپ آنی سکتے ہیں تو ہم نے ایک مٹھائی کا ٹوکرا پچھانا ہے بس اتنی سی بات ہے اور اس کے ساتھ ہی میاداد صاحب میں نے سنا ہے ویسی کھانے پینے گے بڑی چکین میٹا بھی بہت شک سے کہتے ہیں تو جیسے ہی آپ لوگ کہیں گے میٹھائی کا ٹوکرا لے کے آنا ہے تو بس وہ فوراں ہی ایڈرس دے دیں گے اور اس کے ساتھ ہی نا ویسے بھی اتنے سال ہو گئے شادی کو میرے کالے پانچ دس سال تو ہو ہی گئے بس اتنے سالوں بات جو ویسے بھی سندھی جو ہوتے واپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نا چھتیس کا اکڑا ہو جاتے تو میرے خیال ہے وہ ابھی تک ہو چکا ہوگا تو اس لیے جاون میاداد صاحب بہت خوشی خوشی ایڈرس دے دیں گے اور وہ ایڈرس پکڑی ہے بٹھائی کا ٹوکرا لیجئے اور ساتھ ہی بیچ میں اس کے جو ہے وہ ہتھکڑیاں ڈالیے اور جا کے وہ پیار کی خیال کر رہی ہیں جو ہیں وہ اب ڈالی برائی کو پینا سکتے یہ سیدھے سیدھے میرا آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے اور اگر آپ لوگوں کو کوئی آئیڈیا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور اگر پسند نہ ہے تو ابھی سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا چھوڑیے ہم آگے بڑھتے ہیں جی اور ہم اگلی نیوز کی طرف چلتے ہیں ورنہ اس طرح کی باتوں میں تو مجھے پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ کب صبح ہوئی اور کب شام ہوئی اس میں تو میں چار گھنٹے بول سکتی ہو وہ بھی بنا رکے خیر آزاد جی ہاں یہ مولانا عبدالخیر آزاد صاحب ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی بلوچستان میں اور کے پی کے میں جو اٹیکس کیے گئے جو دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی ہیں جو ٹیررزم ہوئی ہیں وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے تو مجھے یہ بتانا تھا مولانا صاحب کو کہ مولانا مسلمان ہی تھے اس لیے کہ اس طرح کی کام مسلمان ہی کرتے ہیں یہ جو آپ لوگوں نے بہتر ہورو والا چھورن چٹایا ہے نا اس کے چکر میں نا سب جلدی جلدی ٹکٹ کٹا کے اوپر جانے کی کوششیں میں لگے ہوئے کہ کسی طریقے سے چلے جائیں اور اس لیے کہ ظاہر ہے جو مارے مارے گا وہ بھی شہید ہو جائے گا جو مارے گا وہ بھی شہید ہو جائے گا اوپر جائیں گے اور فرشتے کنفیوز ہو جائیں گے کہ بھائی میں سے کس کو جنت میں ڈالنا ہے کس کو ہورے دینی ہے اور کس کو نہیں دینی ہے اس لیے کہ یہ بھی مسلمان اور وہ بھی مسلمان یہ بھی شہید اور وہ بھی شہید میں نے تو سنایا آج کل جو فرشتے وہ ریزائن کر کر کے جا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے کام نہیں کرنا یہ پتہ نہیں کس قسم کی کنٹری بنا دی ہے یہاں سے جو مڑتا ہے وہ سیدھا شہید ہی ہوتا ہے نارمل مڑنا بندی کر دیا لوگوں نے پہلے تو ایسا ہوتا تھا جب چھوٹے تھے تھوڑے سے ہی لوگ ہوتے تھے جو شہید ہوتے تھے ان کو ہمیں پڑھایا جاتا تھا ان کے جی 65 کی وار میں 71 کی وار میں یا کوئی اور وار میں اس میں اس میں بتایا جاتا تھا جو کہ یہ شہید ہمارے ہم وہ کوئی دس بارہ نامتے ہم یاد کرتے تھے اسی کو ہم لوگ پیپر میں بھی لکھ کر آتے تھے اب تو نارمل کوئی بڑھتا ہی نہیں میں مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے میں مری تو میں بھی شہید ہو جاؤں گی لیکن مجھے تو کوئی شہید مانے گا بھی نہیں لیکن پھر بھی ایک بات ہے تو اب میں یہ کہہ رہی تھی کہ مولانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں نے اٹیک کی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے تو اب مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ پھر وہ کیا تھے یہ بھی بتا دیجئے اس لیے کہ یہ کہہ دینے سے تو صرف خلاصی نہیں ہوگی نا یہ کہہ دینے سے تو آپ کی جانی بچتی کہ جی وہ لوگ مسلمان نہیں تھے تو پھر کیا تھے یہ بتا دیں گے تو ابھی لوگوں کو تھوڑا سمجھنی میں آسان ہوگی لیکن کہہ رہ مانیہ تو ہم یہی کہتے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کا سوسائیڈ اٹیک کرے یا کوئی ویسے لوگوں کو مار دے تو فورا کہہ دیا جاتا ہے نہیں نہیں یہ ایسا مسلمان نہیں کر سکتا ہے مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے جبکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ کام ہی مسلمانوں کا ہے اس لیے کہ زیادہ تر مسلمان جو ہے ان کو ہی یہ ہوتا ہے کہ جنت جانیں گے اور یہ مجھے تو ہاتھ دی زندگی ہے جی تھوڑے دن کی زندگی ہے مجھے بہت سے لوگ لکھتے ہیں کہ بھائی اپنے تیاری کرو کبر کی تیاری کرو مطلب کہ کبر کی پکچر بھی لازٹ بھی مجھے کسی نے بھیجی تھی پتہ نہیں کس کی کبر تھی اس کی پکچر مجھے بھیج کے کہہ لگے اس کی تیاری کرو تو میں نے کہا اس میں کیا تیاری کرنے کی بات ہے نا تو اس میں تو بندہ بطلب ٹپاک جاتا ہے اور پھر لے جا کر اس کو ڈال دیتے تو اس میں تو بندہ تیس میں اس میں کوئی تیاری کرنی ہے مجھے کوئی شادی کے فنکشن ہوئی جانا ہے تو میں تیاری کرو لیکن بہت آنی خیر اس قسم کی لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں اور میں اس طرح کی باتوں پر ضروری کہانی دھڑتی آپ لوگ بھی بھلکل نہ سنا کریں ایسی باتیں خیر میں آگے بڑھتی ہوں اور میں آپ کو اگلی خبر یہ دیتی ہوں عمران خان صاحب دے دیا ہے اور کہا ہے کہ جی سائفر گمشدگی کیس یعنی جو سائفر عمران خان صاحب نے لے رہا تھا نا وہ پھر خان صاحب نے کہا تو خو گیا میں جیسے تو جی اس کے اوپر آہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان دونوں کو جو ہے وہ قصوروار قرار دے دیا گیا ہے اب عمران خان صاحب پہلے سے ہی اندر ہیں اب جو اندر ہیں پھر بھاڑ نکال کے پھر اندر ڈالیں گے کیا خان صاحب کو مجھے نہیں سمجھا رہی خان صاحب آپ کو دوبارہ سے سزا کیسے ملے گی کہ اب اس کے اوپر بھی سزا ہے اور اس کو بھی سزا ہے ہو یہ رہے کہ عمران خان اور عمران خان کے جو سپورٹر نے ہم کو ہر طرح سے جو ہے الیکشن سے روپنے کی کوششیں کی جاری ہیں اور اسی کا ایک سین آپ کو یہ بھی دکھائی دے رہا ہے علاقہ ہوتا تو ہمارے یہ کہ اسٹیبلشمنٹ لاتی ہے اسٹیبلشمنٹ ہی نکال دیتی ہے تو اتنی ٹینشن کس بات کی لے رہے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ مختلف ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کیسز میں فساتے چلے جا رہے ہیں کہ خان صاحب باہر نہ ہے کہ خان صاحب تو ویسے بھی باہر نہیں آ رہے ہیں وہ خود بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں ہی آئی جسٹ ہو گیا مجھے بس یہی رہنے دو ظاہر ہے دیسی گی کا مرگا دیسی گی کا مٹن وہ ان کو کوئی اور تھوڑی دے گا وہ تو یہی